दे लाइफ टीवी सच सबसे آگے बड़ा फैसला शिंदे सरकार के طرف से लिया गया है यानि गड़बंधन की जो शिंदे सरकारे जो शिंदे मुखवंतरी है उस सरकार का ये बड़ा फैसला है जिसके बाद से कई लोगों को मिर्ची लगनी तैं है اند چطردہ شریف کے احسر پر گھڑیش پیسرجن اور ایدے ملاک کا تیوہار ایک ہی دن پڑ رہا ہے یعنی کل گروار 28 ستمبر کو بنایا جائے گا اور راجس سرکار نے شکروار یعنی 29 تاریخ کو سالجنی کلکاش خوشت کرنے کا رنڈہ لیا ہے پولیس پرسازن بھیڑ ایوام جلوس کا اوچیت پر بندھن کرے یہ بھی آدیش دیئے گئے ہیں دیکھیں آپ ایکناچ سندھے نے بغائدے ٹویٹ بھی کیا ہے مراتی بھالشاہ میں ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹ میں جانکاری ہے کہ چھٹی رہے گی یعنی یہ چھٹی دے دی گئی ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے بڑی خبر اپنے آپ نے اخیل بھارتی خلافت کمیشی کے پردندی منڈل نے مکہ منتری ایکناچ شندے سے ملاقات کر اس سببت میں انرود کیا تھا انہوں نے انتیس تاریخ کی چھٹی کانرود کیا تاکہ راج میں شانت پوڑ ماحول بنا رہے اور پولیس بھیڑ اور جلوس کی یوجنہ بنا سکے اس پردندی منڈل میں سانسد راہل شیوالے ویدھائک ابو آجمی ویدھائک رئیس خان نسیم خان آدیش شامل تھے آنن جتردسی کے اوسر پر راج کے ویبھن حصوں میں گڑیس ویسرزن جلوس اور ایدے ملاد جلوس ایوجید کیے جاتے ہیں دونوں تیوہاروں کے کاران ایک ہی دن نکلنے والے جلوسوں کے کاران پولیس ویوستہ پر تناؤں کی سمبھاونا کو دھیان میں رکھتے ہو انتیس ستمبر کو اوکاش گھوشد کرنے کا ڈرڈے دیا گیا ہے تاکہ سرکشہ ویوستہ کو جو ہے دھیان میں رکھا جا سکے اور اس کے لحاظ سے بمبائی کی زرکشہ ویوستہ بھی بڑھا دی گئی ہے آپ پر نظر لگا سکتے ہیں ایک راشن دے کا جو ہے ڈرڈے ہیں اس کو لے کر تو چوترفہ جو ہے چرچہ ہو رہی کہ آخر کار ایک راشن دے بڑا فیصلہ لیا ہے جس میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے کہ ایدے ملاد کے اوسر پر جو ہے وہ بہاراشت میں چھٹی رہے گی ہر جگہ یہ خبر لوگ ستہ نے بھی اس خبر کو ترجیح دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایدے ملاد جا شاشر کی چھٹی ظاہر راج سرکاری سرکارچی گھوشتہ سرکار کی طرف سے یہ گھوشتہ کی گئی ہے کہ اس دن یعنی 29 تاریخ کو 30 زمبر کو چھٹی رہے گی سبھی لوگ سی ایم ایک نارشن دے نے یہ فیصلہ لیا ہے تو اس چھٹی میں چافہ کیا گیا ہے انڈیا.کوم نے بھی لکھا ہے کہ مہاراشت ہالیڈے نیوز مہاراشت میں بڑھی اید ملاد اور نبی کی چھٹی جانے کب تک رہے گا اوقاس مہاراشت میں اید ملاد اور نبی کی چھٹی پہلے صرف ایک ہی دن یعنی 28 ستمبر کو دی گئی تھی سی ایم شندے نے اسے بڑھا کر ایک دن اور یعنی 28 اور 39 ستمبر کر دیا ہے مہاراشت سرکار نے اید ملاد اور نبی کی چھٹی شکروار تک کے لیے بڑھا دی ہے پیپکشو اور مسلم سموہوں کی اچھاؤں کا سبمان کرتے ہوئے مکھے منتری ایک رات شندے نے اید ملاد اور نبی کی چھٹی کا دن بڑھا کر شکر باری 39 ستمبر تک کرنے کا فیصلہ کیا ہے مہاراشت کے سی ایم شندے نے بدوار شام کو اس کی گھوشٹا کرتے ہوئے اس سے پہلے بسرجن سمارو اور اید ملاد اور نبی کے اپلکش میں آدھیکارک راجکی اچھٹی ایک ہی دن 28 ستمبر کو تھی دونوں تیوہاروں کے لیے ویسال جلوس نکالے جاتے ہیں پولس کے لیے بھاری بھیڑ کو پرتبندھت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے چھٹی کی یہ گھوشنا کرنی پڑی تاکہ بھیڑ کو نیاندرت کیا جا سکے دونوں تیوہاروں کی گمبیرتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کانگریز سماجوادی پارٹی سرطارون شیو سینہ اکیل بھارتی خلافت سبید کے پرپتنے دیو اور اننے نے حال ہی میں مکھے منتری ایک رات شندے سے ملاخواب کی تھی اور ایک پرستاؤ سوپا تھا ستمبر کی شروعات میں شہر اور راججے کے سب ہی مسلم سنگٹنوں نے سروسمنتی سے فیصلہ لیا تھا کہ کسی بھی گھڑ بڑی یا جھڑپ سے بچنے کے لیے پیغمبر محمد صاحب کے سبباد میں نکالے جانے والے جلوس کو شکروار یعنی 29 ستمبر تک کے لیے ستھگت کر دیا جائے گا مکھے منتری اکرار شندے کی گھوشنا کا مسلم سمودائے نے گھر مجوشش سے سواغت بھی کیا ہے اور اب اگلے دو دنوں میں دونوں تیوہاروں کو سچار روپ سے بنانے کا مارگ پرششت ہوگا سیم شندے نے کہا کہ بھگوان گڑیش کے آگمن سے پچھلے دس دنوں میں ہرشو اللہس کا ماحول بنا ہوا ہے اگلے دو مہینوں میں اید ملاد ان نبی کے ساتھ ساتھ آنے والی نوراتری دشہرہ اور دیوالی جیسے تیوہار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سبھی لوگ ان تیوہاروں کو ایکتہ کے ساتھ منائے اور بھگتی تتھا راج کی پرمپراؤں کو اجول بنائے مکہ وانتری نے اس احسر پر مسلمانوں کو اید ملاد ان نبی کے شب کامنائے دی اور امی جتائی ہے کہ تیوہار سبھی لوگوں کے بھی صدبھاؤ پریم اور اس نے ہلائے گا سیم نے کہا کہ پیغمبر محمد نے دنیا کو تیاغ اور پریم کا سندیش دیا ان کا جیون ایک مہان سندیش ہے آئیے اس سے پریڑ نہ لیں اور آپسی سمبان اور پیار بڑھانے کا پریاس کریں تو مکہ وانتری شندے نے تو یہ کام کر دیا ہے اس کے بعد سوال ہی پوچھے جا رہے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں بھی اٹھ رہی ہیں لیکن مسلموں کی طرف سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا نیک کام کیا ہے لیکن ان لوگوں کو ضرور مرچی لگ سکتی ہے جو کہیں گے کہ دیکھو کیسے کر دیا یہ تو شندے ہیں یہ تو ایکنات شندے ہیں یہ تو شبسینہ والے ہیں شبسینہ ہندوت کی وچار دھارا کو لے کر چلتی لیکن ایکنات شندے نے یہاں ضرور بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم سبھی وچار دھاراؤں سبھی درم کے لوگوں کا سبمان کرتے ہیں اور جو بھی ہمارے پاس گزارش لے کر آتا ہے اس کا کام کرتے ہیں ایکنات شندے نے یہ سب کچھ کیا ہے کیا اس کے پیچھے یہ وجہ ہے جو راجنیتی کھلچل مہاراج میں بڑی ہوئی ہے کیا وہ درشانہ چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ ایک اچھے مکہ منتری ہیں ایک اچھے مکہ منتری کے طور پر پردرشت ہو رہے ہیں یہ بھی سوال راجنیتی گلیاروں میں چرچہ کا بشہ بنے ہوئے کیونکہ جب سے سپریم کورٹ کی ادھر فٹکار آئی ہے ادھر بات آئی ہے ڈیڈ لائن جو راحل نارویرکر ویدان سوادھکش کو دی گئی ہے اس کے بعد کہیں یہ بدلاؤ تو چینجس نہیں دکھ رہے ہیں ایکنات شندے کے اندر یہ بھی لوگ قیاس لگا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکنات شندے کورسی جانے والی ہے مکہ منتری کی کورسی پر دیوید فردرویز بیٹنے والے ہیں کچھ لوگ مہاراشت میں یہ بھی چرچہ کر رہے ہیں کہ ایکنات شندے کی جگہ دیوید فردرویز نے بلکہ عجید پوار کو مکہ منتری بنایا جائے کیونکہ جتنے بدھائک لے کر وہ آئے تھے اتنے ہی عجید پوار لے کر آئے ہیں اور عجید پوار کو بھی سممان دیا گیا تھا یہاں پہلے سے ہی مکہ منتری بنا دیا گیا تھا ایک نرشندے کو اس لئے انہیں ڈپٹی سیم بنایا گیا برابر کپت دیا گیا اور ان کا منچہ منترالہ جو عبیت منترالے چاہ رہے تھے جو مہاوکہ زگھاڑی میں ان کے بعد جو منترالے تھا وہی منترالے یہاں بھی انہیں پرابت ہوا ہے تو کیا آنے والے سمیں میں بھی ان کی کہیں مانی جائے گی یعنی عجید پوار کا کہنا مانا جائے گا عجید پوار کے ساتھ ہی سب کچھ دکھایا جائے گا یہ بھی ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے فیلحال تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو فیصلے دھرادر لیے جا رہے ہیں مکہ منتری کے طرف سے جو مکہ منتری کے طرف سے ایک دن کی چھٹی بڑھائی گئی ہے مسلم تیوار کو دیکھتے ہوئے اس سے کہیں نہ کہیں وہ لوگ ضرور سنشیں میں ہوں گے جو لوگ ہمیشہ سے یہ سوچتے رہے ہیں کہ دیش میں بھونستہ پھیلے جو نفرت کو بڑھاوا دینے والے لوگ ہیں جو نفرتی بیج بونے والے لوگ ہیں وہ لوگ ضرور اس پر ٹی کا ٹپ پڑی کریں گے لیکن فیلحال تو آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے دیش میں کیسے دیش میں ہندو مسلمان کرانے کے لیے کچھ راجنیتک دل کچھ سنگٹھن ہمیشہ آتر رہتے ہیں لیکن وہیں اس بیچ مہاراشت میں مقربانتری کا یہ فیصلہ یہ گنگا جمنی تہجیب کو درشاتہ ہے یہ ان کے آنکھوں میں ضرور کھٹ گے گا جو ہندو مسلمان کے بیچ گہری کھائیں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو بیواد اتپر نہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ضرور یہ کسکے گا لیکن ان کو ضرور اچھا لگے گا جو گنگا جمنی تہجیب کو ترجیح دینا چاہتے ہیں جو سمرستہ پھیلانا چاہتے ہیں جو پریم پھیلانا چاہتے ہیں تو ایک پریم کا سندیش ایک ناشرندے کی طرف سے دیا گیا ہے جس کا سب ہی دھرپ کے لوگ سواغت کر رہے ہیں صرف نفرتی لوگوں کو چھوڑ کر تو دلائیف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بھل آئیکن دوائی تاکہ سچ کبرا آپ کو پہنچ دی رہے ہیں نمسکر